اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ hope so you all will be fine اور ہم بات کریں گے ڈراما سیریل جانس آر کی 37 اپیسوڈ کی جو کہ فائنلی آنئر ہو چکی ہے تو جناب ہم نے دیکھا تھا کہ جو 36 اپیسوڈ دی اس میں دعا کا اور جو نوشیرواں تھا ان کی جو اپس میں سوڑا کوئی کلیش چل رہا تھا تو نوشیرواں بیٹھا وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب یہ اپیسوڈ سٹارٹ ہوتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ جو فرہ کی خرد پر میڑ ہوتی ہے اس کو کال کر کے بتاتی ہے جی میڈم نے نیند کی گولیاں کھالی اور میں کھانا بنا رہی تھی مجھے نہیں پتا چاہتے ہیں نوشیرواں اس کو غصہ ادھر پر کہتا ہے ایمبلنس بلاو میں ابھی آ رہا ہوں اب دعا نوشیرواں کے پاس آنے لگتی ہے اس روم میں لیکن باہر ہی کھڑی ہو کے وہ کھال سن رہی ہوتی ہے نوشیرواں جیسے اٹھ کے روم سے باہر جانے لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ دعا کھڑی ہے پھر وہ اس کو انہوں کر کے اور چھلا جاتا ہے اس کے بعد ہسپیٹل پہنچ جاتا ہے فرہ کو لے کے تو جعفر جو نوشیرواں سے کہتا ہے کہ سر آپ جائیں میں دیکھ لیتا ہوں تو نوشیرواں کہتا ہے نی جی میں ادھر ہی رکوں گا بھئی رکو شوک سے رکو دماغ جو قراب ہے پھر دکھاتے ہیں کہ جو فیزا اور فراس زون اپنے روم میں ہوتے ہیں اب فراس موبائل پہ چیٹنگ میں لگا ہوتا ہے اور فیزا جو بیٹھ پہ بیٹھی ہوتی ہے میکزین اس نے اوپن کیا ہوتا ہے اس میں بچوں کی پکچرز ہوتی ہیں پھر وہ فراس سے کہتی ہے کہ مطلب آپ نے کبھی اپنی اولاد کے بارے میں سوچا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے سوچا ہے یہی کہ مجھے جو وہ اولاد نہیں چاہیے اور اگر میری ہوگی اولاد تو کسی دوسری عورت سے ہوگی تو خوب وہ فیزا کی جو وہ انسلٹ کرتا ہے اور سارا فیزا اس کو مطلب دلائے دیتی ہے کہ نہیں یہ اللہ کی نعمت ہے اور بڑی خوبصورت چیز یہ وہ پھراز کسی بات پہ جو آتا ہے انہیں کہتا ہے ہاں تب جب شادی آپ کی خوبصورت ہو میری تو شادی میری جان کا عذاب ہے اچھا ایک بات جو یہاں پہ ہیں کہ دیکھو فیزا نے جو فیصلہ لیا ٹھیک ہے اس نے اپنا گھر بسانے کے لیے جو بھی وہ فیزا کی خواہش تھی لیکن دیکھیں یار اگر آپ کا پارٹنر ہی اس چیز پہ اگری نہیں ہے تو کیا چیز آپ جو ہے وہ کس امیت کے سہارے جو ہے وہ اپنی زندگی جو کو جو ہے وہ اتنا ٹاکسک بنا دیتے ہو اب مطلب ٹھیک رہے گی فیزا جب اس نے کلیر کر اس کو جواب دے دیا ہے اور اس نے اپنے روئیے سے ہر ایک اینگل سے اس نے جو ہے وہ یہ ثابت کی ہے کہ جی میں تمہیں ایک سیپٹ ہی نہیں کرتا ہوں مطلب ایک انسان کے لئے اتنا کافی ہے پھر چاہے معاشرہ ہے چاہے لوگ کیا کہیں گے وہ سب بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جب انسان کے ذات ہی مطلب اس کی ہی کوئی جو ہے وہ عزت نہ ہو کوئی رسپیکٹ نہ باقی بچے تو باقی چیز جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جا فرا کے بتاتا ہے اس کو نو شیرمہ کو کہ جی اس کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ چلے جاؤ تو نو شیرمہ کہتا ہے نہیں جی میں اس کو دیکھ کے جاؤں گا پھر نو شیرمہ فرا سے ملنے اس کے روم میں آتا ہے تو اس کو پھر سمجھاتا ہے کہ تم جو ہے گروپ کر جاؤ اور موون کرو اس ساری چیزوں سے میں بھی کر گیا ہوں تو فرا وہی اس یو جیل باتیں کرتے ہیں کوئی ظاہری بات ہے اس کا جو ایم ہے نو شیرمہ کو حاصل کرنے کا تو وہ ہر ممکن کوشش کرے گی سب کچھ کرنے کے لیے تو پھر نو شیرمہ مطلب وہ کہتی کہ نہیں جی میں نہیں اس چیز سے موون کر سکتے اور وہ بتا دیتے جی دعا میرے گھر پہ آئی تھی اور وہ مجھے دھمکی دیکھے گئی ہے کہ اگر میں تم سے دور نہ ہٹی تو پتہ نہیں مجھے کیا نقصان پہنچائے گی اب نو شیرمہ کو اس کی بات سنکے جب وہ دعا پہ مطلب کیونکہ پہلے ہی کلیش چل رہے ہیں تو اس کو اس ساتھ آتا ہے خیر وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میر تمہارے پاس رکے گی میں جا رہا ہوں تو افرہ کہتی کہ نہیں تم رکھو گے آج اور ایسے نہ ہو کہ اگر تم میرے پاس روگے تو میری فرسٹیشن پہ کنٹرول رہے گا اتر ویس جو پتنی میں کیا کر گذروں نو شیرمہ سب کچھ سوچ کے نہ وہیں پہ رک جاتا ہے اب دعا گھر پہ بیٹھے اس کا ویٹ کر رہی ہے ساری باتوں کو سوچ رہی ہے تو نو شیرمہ صاحب جی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب رات کا ٹائم ہے تو نو شیرمہ کو نیند آ رہی ہے چھیر پہ بیٹھے ہوئے کبھی وہ اس سائیڈ پہ جو اس کو نیند آ رہی ہے کبھی اس سائیڈ پہ تو افرہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کی کیا کرتی ہے کہ اس کی پکچر بنا لیتی ہے اپنے ساتھ جو وہ سیلفی لے لیتی ہے اور وہ دعا کو فوراں سینڈ کر دیتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ تمہیں اب پتا چلے گا کہ نو شیرمہ کی زندگی میں کس کی زیادہ امپورٹنس ہے مطلب وہ اب میرے ساتھ ہے اور تم گھر پہ اکیلی بیٹھے اس کا ویٹ کریے سوچیں پھر دعا پہ کیا گزری ہوگی جب اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہوگا مطلب آپ نے یہ جیجمنٹ مجھے اس کے بارے میں ضرور بتائے گا اگر یہاں پہ نو شیرمہ کی جگہ دعا ہوتی اور دعا کی جگہ نو شیرمہ ہوتا تو کیا نو شیرمہ کا بھی ریکشن اتنا ہی اچھا ہوتا ہے یہ اتنا ہی وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے اس چیز کو جتنا دعا انڈرسٹینڈ کر رہی ہے یا کہ پھر اس کا کیا ریسپونس ہوتا ہے ابھی تو وہ دعا کچھ ہے وہ غلط سمجھ رہے ہیں اب اس کے بعد آتے ہیں کچھ رینڈم سینز اور ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ نو شیرمہ جو ہے وہ اگلے دن صبح میں گھر واپس آ جاتا ہے دعا دروازی پہ کھڑی ہوتی ہے اس کا ویٹ کر گئی ہوتی ہے تو نو شیرمہ جیسے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر آگے چلا جاتا ہے تو وہ پھر جعفر جب گزرن لگتا ہے تو دعا جعفر سے پوچھتے کہ آپ لوگ کدھر سے سار رات تو وہ چھپ کر جاتا ہے پھر کہتی کہ فرا کے گھر پہ تھے تو وہ پھر بھی نہیں کچھ بولتا تو پھر دعا کہتی کہ تم کیوں کچھ بولو گے کہ تم سائن کے وفادار جو خیر پھر دعا خود ہی چلے جاتی ہے نو شیرمہ کے پاس تو اب وہ نو شیرمہ جا کے پوچھتے کدھر سے آپ وہ بتاتا ہے جی ہوسپیٹل میں یہاں پہ دونوں کی بحث ہوتی ہے تو نو شیرمہ کہتا ہے جی اس نے گولیاں کھا لی تھی تو پھر وہ دعا کہتی تو مری نہیں وہ پھر وہ کہتا ہے اچھا بس مطلب وہ اس سمیہ کہ اس سے نہ بولو پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس سمیہ نہیں آتا کہ اتنی بار جو وہ خودکشی کوشش کرنے کے باوجود بھی بچ میں جاتی ہے وہ پھر نو شیرمہ کہتا ہے کہ تم اس کے بھر پر کیا کرنے کی تھی تو پھر وہ کہتا ہے اچھا اس نے بتا دی ہے تمہیں تو پھر وہ کہتا ہے کہ تمہیں مطلب تم آج کے بعد وہاں پہ نہیں جاؤ گی اس کے بعد دعا کہتا ہے کہ جب تک آپ کا اس سے واسطہ رہے گا تب تک میں جاؤں گی اور مجھے کوئی نہیں روک سکتا اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہ میرا گھر توڑتی رہے اور مطلب آپ پہلے بتائیں کہ آپ کیوں ایک آواز پہ جو ہے وہ ایک آواز دیتی اور آپ جو وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو انسانیت کے ناتے جو گیا تھا تو پھر کہتا ہے کہ آپ نے بابا صحیح سے کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ کے اور اس کے درمین کچھ بھی ایسا نہیں ہے تو پھر کیوں آپ یہ سب کر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ میرا گھر جو ہے وہ توڑنے پہ لگی رہے اور میں جو ایک سائیڈ پہ خاموش تماشاہی بنی دیکھتی رہوں تو نوشیرمہ کہتا ہے کہ وہ اس سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ تمہارا گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ اس کی کوشش سے جو وہ ٹوٹ جائے تو پھر دعا کہتا ہے کہ گھر تو ٹوٹ گیا کہ سر رات آپ جو وہاں پہ اس کے تمہار داری کرتے رہے ہیں تو گھر تو ٹوٹ گیا اور آپ جو ہے وہ اپنی ہی بات سے جو وہ مکر گئے ہیں یہ کہہ کے جو وہ وہاں سے دعا چلی جاتی ہے اور نوشیرمہ جو وہی پہ کھڑا رہ جاتی ہے دوسری طرح دکھاتے ہیں کہ جو فیضہ اور اس کی جنند ہوتی ہے وہ تیار ہو کے ان کے سنبھل جو وہ اس سے خیزر سے ملنے کے لیے جاری ہوتی ہے تو دعا جو فیضہ ہوتی ہے وہ کہتی بھی کہ تمہارے بھائی کو پتا چل گیا تو وہ بہت زیادہ غصہ کریں گے سنبھل کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے انہیں کون بتائے گا خیرہ وہ جانے لگتا ہے تو ساس راستے میں آ جاتی ہے خیر ساس سے اور مدل بہانہ بنا کے وہ لوگ جو وہ چلے جاتے ہیں گھر سے اس کے بعد جو نوشیرمہ ہوتا ہے وہ آفیس سے سیدھا فلار لے کے اور فراہ کا پتا کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس سے پھر کہتا ہے کہ اپنا خیال رکھنا یہ ہے وہ پھر جی وہ کہتا ہے کہ میں سیدھ آفیس سے یہاں آ رہا ہوں تو فراہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پھر ہم دونوں کے لیے لنچ لگواتی ہوں تو ہم لوگ یہ کٹھے کرتے ہیں اور اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ دعا جو اپنے کراہی ہوتی ہے اپنی امی سے اور سانے سے ملنے کے لیے تو وہاں پہ جی وہ پوچھتے ہیں جی تم آئیں نہیں اتنے دنیں مطلب اتنے دنوں سے تو وہ بتاتے ہیں جی امی امہ سائیں اور اببہ سائیں جو وہ آئے ہوئے تھے گاؤں سے حویلی سے اس وجہ سے تو خیر وہ ساری باتیں ہوتی ہیں امہ پوچھتے ہیں تم خوش ہو تو وہ کہتی ہیں ہاں میں بہت خوش ہوں اور ساتھ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور ساتھ مجھ سے ملے کے خوش ہوئی تو اس طرح سے جو ہے بیٹھ کے وہ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اپیسوڈ 37 کچھ یوں ہے کہ جو فیضہ ہوتی اور سنبل ہوتی ہیں وہ ریسٹرون میں بیٹھے ہوتی ہیں تو خیضر جو ابھی تک نہیں آئی تو سنبل کہتی ہے اچھا میں اس کو کال کر کے آتا ہوں تو فیضہ کہتی ہے ہاں بلکہ تھوڑے دیر بعد جب سنبل توٹ کے چلی جاتے تو بعد میں جو وہ خیضر آ جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ جی کہینے آپ جو فیضہ بھاوی ہوں گی اور آپ کو دیکھ کے جو وہ کوئی بلدہ دھوکہ کھائی نہیں سکتا کہ آپ فیضہ بھاوی نہ ہوں تو کہتی ہے جی میں ہوں تو وہ بیٹھ جاتا ہے چیر پر اور اس کے بعد آتا ہے مزے گئے ٹویس ہوتا کچھ ہی ہے یوں ہے کہ فراز اپنے فرینڈ کے ساتھ جو وہ اسی ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے مطلب ان کے لنچ بریک ہوتی ہوگی یہ آفیس سے تو کھانا کھانے کے لئے اسی ریسٹورنٹ میں آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ فیضہ جو ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ یعنی کے خیضر کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور سنبل بھی وہاں پہ نہیں ہوتی تو اب فراز کے ایکسپریشن جو تھے وہ دیکھنے والے تھے لیکن فیضہ کو نہیں پتا تھا کہ فراز یہاں پہ آ جاتا ہے او مائی گاڈ یہی پہ جو ہے وہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے اور لٹس سی کہ اب کیا بنتا ہے یہ فراز کو جو ہے وہ موقع چاہیے تھا اور اس کو موقع مل گیا تو اب آگے کیا بنے گا یا اس کا کیا ریکشن آئے گا تو پھر سے جو ہے وہ ایک اور مطلب مزدار اپیسوڈ ہمیں بیٹ رہے گا آپ لوگ بھی اپیسوڈ دیکھیں پھر جو بھی اچھی رائے ہو بات ہو کمنٹ میں ضرور 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 شیئر کریں اور تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ آپ اس دعاوں میں یاد رکھے گا با با با